اسلام علیکم کیسے آپ لوگ آئے ہو پی اولا ڈیم گل آج کی ریسپی ہے ایرابک پیپر چکن ملائی ٹکا جو بہت ہی یمی ہے بہت ہی ڈیلیسیس سی بن کر آپ کی دیار ہوگی بہت ہی کم انگریڈینٹس سے اور بہت ہی کم سمیمے اگر آپ کے مہمان آ رہے ہیں تو آپ اسے سٹارٹر کے لیے بنا کر انہیں کھلا سکتے ہیں سب ہی آپ کی تعریفیں جرور سے کریں گے اس کی ریسپی کافی آسان ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے پاسٹو گرامی بولنیس چکن جو دھو کر اس کا سارا پانی ہے وہ ہمیں ہٹا لیا تھا اس کے بعد آپ کو کٹ کرنا ہے اس طریقے سے تھوڑی سی لمبی لمبی کٹ کریں آپ کو کیوبز میں نہیں کٹنا ہے کیوبز سے کٹنا ہے آپ کو جو ریسٹورن کی جیسی جو ٹکا ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں بن کر آئے گا تو اس لئے آپ کو کٹنا اس طریقے سے جب رہی ہے اس طائب کے آپ کو سائجس میں کٹ کر لینا ہے بہت پتلا نہیں کرنا ہے آپ کو اس کی موٹائی رکھنی ہے یہاں پہ میں ٹینڈر کر رہی ہوں آدھا نیمبو اور ایک چمچ میں نے یہاں نمک ڈال دیا ہے تھوڑی دل کے لیے چھوڑ دے 10 منٹ کے لیے اس کے بعد باقی مسالے ہمیں اٹ کریں گے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تندوری مسالہ یہ باہر کی مارکٹ کی ہے آپ گھر پہ بھی تندوری مسالہ بنا سکتے ہیں تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا زیرہ اور گرم مسالہ ان تینوں کو ہلکا سا بھون کر آپ اس کو پاورڈر بنا لیں اور یہاں پہ آپ اٹ کر دیں کوئی ریڈ چلی آپ کو اس میں نہیں ملانا ہے کیونکہ ہمارا یہ وائٹ ٹک کا ہے اس لئے یہاں پہ میں نے دیڑ چمچ کے قریب یہاں پہ میں نے ادرک لہسن کا پیس ڈالا ہے اور ایک بڑا ٹیبل سپون میں نے یہاں بٹر کو ملٹ کر کے بلا دیا ہے تو ہم یہاں پہ ڈالیں گے ہم فریش کریم یعنی کی تین چمچ میں یہاں پہ فریش کریم ڈال رہی ہوں آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو بھی اٹ کر سکتے ہیں یہ باہر سے مارکٹ میں جو ملنے والی کریم ہے یہ میں نے یہاں پہ اٹ کیا ہے تو اس میں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پہ کوئی بھی ریڈ یا پھر کچھ اور کلر کی چیزیں نہیں ڈال رہی ہوں اب یہ میں نے یہاں ڈالا ہے کرڈ جو کی ہنگ کرڈ اس میں کوئی بھی پانی نہیں ہے تو یہ آپ کو دو چمچ ڈال دینی ہے تو آپ ہی سکپ کر سکتے ہو تو پیپر ملائی ٹکا ہے تو اس لئے اس میں پیپر لگے گا یعنی کی بلاک پیپر جو کی گرین کی ہوئی پہ دردری سی ہوتی ہے اس طریقے کا آپ کو بلاک پیپر ڈال دینا ہے لگو دو چمچ کے قریب جس سے یہ تیکھا بھی ہو جائے گا اور اس میں ٹیسٹ بھی کافی اچھا آ جائے گا یہاں پہ ریڈ چلی کے جگہ میں نے بلاک پیپر اٹ کیا ہے اس کے بعد اسے اس طریقے سے ملا لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اور اچھی طریقے سے سارے ٹکاز کو کوٹ کر دینا ہے سارے مسالوں میں تو یہاں پہ ہمارا لگ بھگ بن کر تیار ہو گیا ہے بہت اچھی طریقے سے میں نے اسے پینٹ دیا ہے اس کے بعد اسے آپ کو فریز میں لگ بھگ ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اوڈن جو سٹکس آتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے کی آپ کے پاس ہیں تو آپ اس پہ کر لیں یا پھر آپ ڈائریکٹ اسے آپ تاوے میں فرائی کر سکتے ہیں سیل فرائی کر لینا ہے اگر آپ کو اس کو میں اس طریقے سے نہیں رکھنا ہے تو چلیے یہاں پہ بلکل مارکٹ کی طرح بنانے کا جو پروسس سے وہ ہم سرو کرتے ہیں تو میں جیسا بہت آپ کو بتائی تھی کہ آپ کو لمبی لمبی کٹ کرنا ہے تاکہ اس طریقے کا شیپ آئے جب آپ گھوسائیں گے اس کو اس کو تو یہاں پہ آپ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک ایک کر کے سودھانی سے کیونکہ ہمارا جا چکن ہے وہ اچھی طریقے سے ٹینڈر بھی ہو گیا تھا بہت اچھی طریقے سے جارہ میرینیشن جو ہے اس پہ اچھی طریقے سے آگیا ہے تو اب یہاں پینا میں ایک ایک کر کے سارے ٹکا کو میں اس طریقے سے سارے سٹکس میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں اسے ہلکی سی شیلو فرائی دوں گی کیونکہ ہمارے چکن پہلے سے ٹینڈر ہے تو بہت ہی جلدی بن جائے گا تو اس کو بنانے میں لگ پھگ آپ کو ہاف آور ہی لگنے والے ہیں بس مرینیشن کو جو ٹائم ہے وہ ایک گھنٹے کا ہے اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے تو آپ پلکل اسے ڈائریک بھی بنا سکتے ہیں اگر آدھے گھنٹے میں بنانا ہے تو اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے میں یہاں پہ رکھ دیا پھر سے فریز میں تھوڑے دیر کے لئے اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ تیل گرم کر لی ہوں شیلو فرائی دیں گے اور یہاں پہ اس طریقے سے آپ کو رکھ دینا ہے اس کے بات بہت بہت بار پلٹ نہ نہیں ہے دیرے دیرے کر پلٹ اور اسے اب میں اسے مرکی ہوں ہائی فلم پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے فریز پہ رکھا تھا اس لئے اس کے مسائلہ پہ چپک چکے ہیں اور اب اس اگر فرائی کریں گے تو بہت اچھی طریقے سارا جوسی جو چکن ہوتا ہے وہ فلیور اس میں آ جائے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے سارا آ گیا ہے اور پکنے بھی لگا ہے تو یہاں پہ آپ پہ فلم ہائی رکھ رکھنا ہے اس کے بار لاسٹ میں لگ کر سکتے ہیں اور یا پھر اوان میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرچ ہے تو یہاں پہ میں نے پلٹ دیا یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے ہو گیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ فلم میڈیم کر دیا تھا اس کے بعد اس طریقے سے دیکھتے رہنا ہے پلٹ پلٹ کر بہت جلدی نہیں کریں بہت یہ ٹوٹ لگے گا بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے چکن تو اس پہ سپ جب آ جائیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ پک چکا ہے تو یہاں پہ اس طریقے سارا گندے ہوئیں گے اس کی ٹینشن نہیں لیجیگا کیونکہ اس طریقے سے بات جو پروسس ہے وہ ہم کریں گے یہ دیکھ سکتے ہمارے ٹکا بلکل ریڈی ہو گیا ایک طرف سے پورا پک گیا تھا اب یہ پہ دونوں طرف سے پک لیے اور اس سے کیا کرے رہے رہے پہ اس ریسیپی پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کر دیجئے گا لائک کرنے سے مجھے پیسے نہیں ملتے بس مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ اگلی ویڈیو دالنے کے لئے اس لئے میری کچھ ویڈیوز میں تھوڑی دیوریشن ہو جاری ہے ڈالنے میں کیونکہ مجھے موٹیویشن نہیں مل پار پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویس ہے لائک جرور سے کیجئے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ بھی کیجئے اگر آپ لوگوں کو میرے سے کچھ پوچھ چینل کو چلیے اللہ حافظ